اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کی خوشیاں سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سب کی والدین کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کا سکھا میں نصیب کرے اللہ تعالیٰ ہم ترہن کرے ہم سے دکھ بلائیں مسائب مصیبتیں ڈال دے اللہ تعالیٰ ہماری جسمانی دنیاوی اور امتحانات پر ہم اپنی آفتوں کو ہم سے دور کر دیں آمین میرا ہسپٹل بیسے تو گزرے ہوئے منڈے کو ہوا اور پھر مجھے اب نیکسٹ منڈے کو یعنی پرسو جانا تھا لیکن اس سے پہلے ہی میرے طبیعت فراب ہو گئی اور یہ میرے پہلے والی بیماری کی سلسلیں نہیں بلکہ کچھ مجھے اس طرح سے کچھ میں بیمار ہوں کچھ مجھے ایلرژیز اس طرح کی ہوئی ہوئی ہیں کچھ ایکزیما کچھ اس طرح کا پرابلم ہوا ہوا تھا وہ مجھے جانا پڑ رہا ہے اور جس ٹائم پہ ہسپٹل والے بلاتے ہیں پھر اسی ٹائم پہ یعنی کہ جب ڈاکٹر آتا نا سکین کے تو اس ٹائم پہ جانا پڑتا ہے تو پھر کل رات کیونکہ میرے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی آج پھر سے میرا ویزٹ ہو گیا تو آپ سے سب لوگ پلیز مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آئیں جی آج آپ لوگوں کو لسی بنانے کا ہمارے گاؤں کا روایتی طریقہ دکھاتے ہیں اور ابھی جو ہے نا گائے کا دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا کم تھا اور کم دودھ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی یہ گائے اور تیار ہے یعنی کہ اب میں جاؤں گی تو ماشاء اللہ گائے کا پیارا سا بچڑا آ چکا ہے تو کیا پتہ اس دفعان کے گھر زیادہ لسی ہو بارال میں نے ان کو فرمائش کی تھی کہ مجھے لسی دیسی سٹائل سے بنانا دکھانی ہے کیونکہ ان کے گھر میں دیسی سٹائل سے بنتی ہے تو آپ یہ دیکھیں انہی کا گھر ہے ایک یہ گھر ہے آپشنل جو کیا پتہ ہم خریدیں اور ایک اور گھر ہے اس کی ویڈیو بھی میں جلد آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہماری لوکل لینگویج میں سٹرائیکی میں کھٹا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جو دہی جمائی جاتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کھٹا لگانا تو دودھ کے اندر دہی شامل کر کے رات کو پوری رات اور نائٹ چھوڑ دیا جاتا ہے تندور کے اندر ٹھیک ہے جی یہ کھٹا تیار تھا اس کو پھر انہوں نے شامل کیا چاٹی کے اندر مٹی کی جس کو ہماری لوکل لینگویج میں یہاں پہ مٹی یا کافی جگو پہ مٹوری بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کے علاقے میں جو کہتے ہیں آپ وہ اسے بول دیجئے اس میں شامل کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا پانی ایڈ کرنے کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ مدھانی ہیں اور مدھانی یہ ٹیپیکل ریوائیتی سٹائل والی مدھانی ہیں اور اس کو چارپائی کے ساتھ بان کے یا پھر اس کے لئے لکڑی کا ایک چھوٹا سا پلر سجون سنجھنے کے لگاتے ہیں وہاں پہ بان کے استعمال کیا جاتا ہے اس سے بیلنس بنا رہتا ہے اور بنانے والے کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا تو یہ دیکھیں یہ پروسیجر سٹارٹ ہو گیا مدھانی کو چلانے کا اور ساتھ ساتھ اس میں ہلکہ ہلکہ ساتھ تازہ نیم گرم سا پانی بھی انہوں نے شامل کیا تاکہ مکھن اوپر آتا رہے تو یہ ریوائیتی طریقہ ہے لسی بنانے کا دیسی طریقہ ہے چاٹی کے اندر لسی بنائی جاتی ہے اور رات بھر کھٹا لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے ہماری لوکل لینگویج میں ہماری سرائی کی میز کو کھٹا لگانے کا عمل کہتے ہیں کافی جگو پہ دہی جمانہ بھی کہتے ہیں کافی جگو پہ اپنے اپنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ جی ریوائیتی طریقے کی لسی مکھن آپ دیکھ لیں کافی لوگ مکھن نکال کے سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں لیکن جو چاٹی میں لسی موسلی لوگ بناتے ہیں وہ پھر مکھن چاٹی کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ لسی بنانے کے بعد انہوں نے مکھن کو چاٹی کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا اور میرے لیے بھی جو ہے فریش فریش لسی کا گلاس جو ہے انہوں نے مجھے پلایا تھا بہت مزہ آیا تھا مٹی کی خوشبو ہم جیسے دیہاتی لوگ محسوس کرتے ہیں ہم گاؤں کے لوگ فیل کرتے ہیں کہ میٹی سے خوشبو آتے ہیں کیونکہ مٹی میں اللہ تعالی نے شفاہ رکھی ہے شہری لوگ اس خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے تو وہ شاید اس چیز کو پسند نہ کریں مٹی کے برطن کورے برطن کی بنی ہوئی لسی پینا بہرحال ہمیں بہت اچھا لگتا ہے مٹی لکڑی اور دیکھیں دور ساری قدرتی چیزیں تو یہ جی چاٹی کی خالص لسی آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے بن کر ہو گئی ہوگی تیار تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ لوگ انہیں یہ دیسی طریقہ پہلے دیکھا تھا یا نہیں اور جو لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے وہ ہی بتا پائیں گے انہوں نے یہ طریقہ دیکھا تھا یا نہیں اکثر لوگ نائس 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 کیا کے چلے جاتے ہیں اور مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ دل سے بتا رہی ہوں بہت ہی منافق ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسا کر کے چلے جاتے ہیں کسی کے بھی چینل پر کوئی بھی ایسا کر کے جاتا تو یقیناً وہ اس کے امپریشن کلکس کو برباد کر کے جا رہا ہوتا ہے تو جی یہ تھا لسی کا پروسیجر اور ہوفیلی آپ لوگوں کو یہ دیسی سی لسی لگی ہوگی اچھی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب تو کوئی بھی نہیں کرتا اپنی محضت سے ہی شورٹس بغیرہ بنائیں وائرل ہو جائیں تو سب مل جاتے ہیں لائکس بھی ملی جاتے ہیں اور شیئر بھی بہت کم لوگ کرتے ہیں تو سبسکرائب تو بالکل بھی کوئی نہیں کرتا اور یہ ہے جی لسی بنانے کا دیسی طریقہ ہوفیلی آپ لوگوں کو لگا ہوگا اچھا اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا ان کے گھر کا ویزٹ بھی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو کراؤں گی کیونکہ انہوں نے بھی سیل آؤٹ کرنا ہے یہ گاؤں کے حساب کتاب کا چھوٹا سا گھر ہے لیکن دل تو نہیں چاہ رہا کہ یہ ہم لیں لیکن یہ سستہ ہے اور جس کے بارے میں ہمارا دل چاہ رہے ہیں ہم لیں وہ تھوڑا سا مہنگا ہے تو ہوفیلی آپ لوگوں کو یہ تازہ تازہ سے گاؤں کے خالص تلیم شیئرنگ لگی ہوگی اچھی تو ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ با بائے اللہ حافظ